مصیر خدام میں آپ کی سلامتی ہو پروگرام آوازِ حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ فرونی یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوڈراما ناظرین آج میں اس وقت نیشنل نیوڈراما کے سٹوڈیو میں تو موجود نہیں تو بھی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اپنے پروگرام کے تعلق سے کیونکہ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ میرے پروگرام کا نام ہی آوازِ حق ہے اور آج جس ٹوپک میں میں بات کرنے جا رہا ہوں بڑا اہم ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک بہت ویڈیو جو ہے وائرل ہو رہی ہے اور وہ ہے راجہ لال یعنی کہ آرزو راجہ کی فیملی کی اور ہم سب جانتے ہیں کہ آرزو راجہ کا جو کیس ہے وہ پچھلے تقریباً تین سال سے جو ہے وہ بہت زیادہ سرکیوں میں ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں اور اسی کیس میں بہت ساری جو انجیوز ہیں انہوں نے اپنا جو رول ہے کیا لیکن آج کیونکہ اس ویڈیو کو جب ہم نے دیکھا نیشنل نیوز ناما نے دیکھا تو ہمارے ذہن میں ایک بات آئی کہ آخر یہ ویڈیو راجہ لال نے کیوں جو ہے وہ بنائی اور کیوں اپنی فیملی کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے اس نے لاتے کھڑا کر دیا کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنل نیوز ناما شروع دن سے یعنی کہ جس وقت سے آرزو راجہ کا یہ جو کیس ہے ہائلائٹ ہوا آرزو راجہ کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی نیشنل نیوز ناما نے اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے دوتھا پیش کیا تھا اور اس کو ہائلائٹ کیا تھا تاکہ لوگ جو ہیں اس فیملی کی مدد کے لیے آگے بھر سکیں لیکن حقیقت جو ہے وہ آج ہمیں کچھ اور نظر آ رہی ہے کہ اس فیملی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا تھا کیونکہ اگر اس فیملی کے ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں تو اس طرح کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے آپ خود اس کا فیصلہ کریں اور اس ویڈیو میں آپ سن سکتے ہیں کہ راجہ لال نے بہت ساری ایسی باتیں کہیں اور جس میں انہوں نے بتایا کہ آصف مل اور ندیم بھٹی جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی لیکن حقیقت ہم آپ سے بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور جو کچھ یہاں پہ بولا جا رہا ہے ان لفظوں پر غور کریں کہ آخر یہ لفظ جو ہیں یا یہ جو جملے انہوں نے بولے ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھیں اور اس کے بعد میں میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں آصف مل اور ندیم بھٹی نے ہمارے سے بہت بڑا دوخہ کیا ہمارے کو یہاں سے لے کے جا کے اور ہمارے کوئی پوری فیملی کو ہمارے کو ضلیل اور خوار کیا ہے ان کی جو آرڈونیشن ہیں وہ بھی میرے خالے سب کو اسے بلا گیاں اور اسی طرح دوخے سے لے کے جاتے ہیں اور ان کے نام پہ فنڈنگ لے تو پلیز ہم جانتے ہیں کوئی بزارش کرتے ہیں ہے کہ حصہ نہیں کریں کہ فیملی کو ہمارے کو وہاں پہ پورا توچر دیا گیا اور وہ ہمارے پر گرم کپڑے تھے اور ہم نے خود میں بیٹ پریسر کا مریض جو میری بائی سکر کی مریض ہے ان کو ہم ان کو پتہ بھی تا کہ ان کے ساتھ اتنی سردیک ہے وہاں پہ کہ ان کے ساتھ کو حیل پڑھیں اس کے بدل دو سال رہیں تین سال رہیں کوئی مسئل نہیں آپ کا کیس سٹرونگ ہو رہا ہے ہم وہاں اتنا توچر وہ کرتے رہے کہ یہ ہم باجی نومی اور باجی گزالہ کا شکری ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا پر تر سکھا کے اور یہ ہمارا کو یہاں پہ بلوایا اور پلیس ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے دو بچوں کو بھی جل سے جلی بلایا جائے ہم آپ کیا کہ ہاتھ کے ہوتے ہیں جی سلام سارے اسی تائم بنا ہوا ہیں میں آردھو راجال آردھو فائمیلی کا حل کر رہے ہیں ساڈینان ندیم بھائی نے آرسیم مل سام نے بلوت کو اکھا کیتا ہے یہ تو سانو بلا کے کسی تو اسی کو اٹھا ویزا لبا رہے ہیں اسی کو اٹھا سارا کچھ کر رہے ہیں اور سے سانو ویزا بھی ختم ہو گیا سانو پلس پڑھ کے لے گئے دو سال رہو کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ کیس سکرونگ ہوئے ہیں کہ ہجی ساڑھے دو بچے ہوتے پسے ہوئے ہیں ہجی پینٹ پراما دی بھائی مومی بھائی 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 مدد لیا ہے کہ انہوں نے پسیدہ ہمارے دو بچے ہجی ساڑھے میریشتے شباب ہوتے پسے ہوئے ہیں اور ہم نے جیل میں تھے تو ہم لوگ ان کی بہت منتے کرتے رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال دو ہمیں یہاں سے نکال دو انہوں نے ہمارا کوئی ساڑھ نہیں دیا ہم estão پریشان دے پھر ہم نے بہات نومی بہات جالا کو call ہم نے اس سے بات کی کہ ہمیں یہاں سے نکال دیجائیں ہم بہت پریشانmade میں اسی بیمار ہو گئی تھی میرے بیٹے کو بھی جیل میں گیا تھا میں اس کا تر پریشان بھائی بہت بیمار ہو گئی تھی تو ان لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہم نے ان کے بولا کہ ہماری ٹکٹے کروا دیجئے انہوں نے ہمیں یہاں سے ٹکٹے کروا کے جو خدا کا شکر ہے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے باجی غزالہ نے ہمارا شروع سے ساتھ دیا باجی نومی نے بھی دیا ہم لوگ اتنے پریشان ہو گئے تھے اب دو بچے میرے وہاں پہ پڑے ہوئے میرا بیٹا اور بیٹی وہ نہیں آ سکے کیونکہ ہمارے پاسے پیسے نہیں تھے اور باجی نے ہماری ارینجمنٹ کی وہ ہی بہت آسان ہے ہم پر ہمارا وکیل صاحب جبران صاحب ہے اور باجی غزالہ شروع سے کیس دیکھ رہی ہے باجی نومی آج کے بعد ہمارا کسی سے کوئی کونٹیک بھی انکرز ہوا اور جبران صاحب ہمارا شروع سے وکیل ہے اور اب جب تک ہمارا کیس سل رہا ہے بیٹی کا جب تک وہ ہی ہمارے وکیل اور ہمارا وہ اتنا ساتھ دے رہے ہیں کہ خدامن کو برکت دے کہ انہوں نے ہماری بیٹی کو آج ہماری بیٹی ہمارے پاس ہے تو انہی کی وجہ سے انہی کی بطولت سے جبران صرف میں ان کو دل سے بھائٹ اور بیٹا سمجھتی ہوں تو انہوں نے ہمارا جتنا ساتھ دیا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرے تو وہ بھی کافی نہیں ہے ہمارے لیے ہم بہت ان کے آسان مند ہے کہ انہوں نے ہماری بیٹی کے لیے اتنا کچھ کیا سلام میرا نام ہے آٹو رادیا اور ندین بٹی اور آسف مل ہمیں یہاں سے لے گئے کہ یہ بول کے لے گئے کہ آپ کا وہاں پہ فیوچر بن جائے گا ہم آپ کو وہاں پہ لے گے جا رہے ہیں ہم ہفتے میں ہم آپ کو کینیڈا لے جائیں گے یہاں سے ہمیں لے گئے جو انہوں نے پیسے دیئے تھے وہ بھی وہاں سے ہم سے لے لیے اور وہاں پہ جب ہم جیل میں گئے تو انہوں نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا وہاں پہ بھی ہمیں سوکا کھانا مر رہا تھا اوبلاوہ کھانا مر رہا تھا بند بھی اتنا سکت تھا کہ چبایا بھی نہیں جاتا پاپا اور شباز جیل میں پڑے ہوئے تھے وہاں پہ جیل میں کبھی ایسی ہون کرتے تھے کبھی بند کرتے تھے اتنی امدقلیق میں تھے کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دی انٹی گزالا انٹی نومی نے ہمیں ٹکٹے کرا کے دی اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے گھر میں یا انہوں نے ہمیں بولا کہ ہم آپ کو وہاں لے کے جائیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا اسے تو اچھا ہم اپنے گھر پہ دے کیونکہ یہاں پہ بھی ہمیں سیپٹی نہیں ہے ہم مسئلہ ہے لیکن وہاں سے اچھا ہمارا کر رہی ہے جی ناظرین آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھا ہوگا اور جو لوگ آرزو راجہ کی کیس سے واقف ہیں یا آرزو راجہ کو جانتے ہیں انہوں نے بڑے غور سے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو آپ کی اپزرویشن ہے آپ ضرور اس پروگرام میں جو ہے وہ اپنے کومنٹس جہاں وہ کومنٹس بکس میں ضرور ڈالیے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ واقعی ہی آپ نے اس ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھا ہے اچھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک ویڈیو ہے جو انہوں نے نو نومبر کو غالمن جو ہے وہ بنائیں اور وائلر کی لیکن اس ویڈیو کو جو بنانے کا مقصد تھا وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ نیشنل نیوز رامہ کے پاس شروع دن سے آرزو راجہ کیس کی ہر ایک جو فٹی ہے ہر ایک جو ویڈیو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے پاس وہ تمام شواہد موجود ہیں جو لوگ ان کے پاس جاتے رہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے اور جنہوں نے گاہے پا گاہے ہر طرح سے ان کے کیس کو جو ہے وہ لیگل ایڈ پروائیڈ کرنے کی کوشش کی اور جیسے ابھی اس ویڈیو میں انہوں نے نام بھی لیا آصف مل اور ندیم بھٹی صاحب کا جنہوں نے وقاعدہ طور پر ان کی فنانشل طور پر سپورٹ کی ان کو لیگل ایڈ پروائیڈ کی اور اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہوتا رہے کہ آخر جو کچھ نیشنل نیوز رامہ پر آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ ہے بھی صحیح یا نہیں ابھی آپ اہلے یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد میں پھر آپ سے آگے بات کروں گا سب اسی بہن بھائیوں کو ہم شکر گزاری کرتے ہیں سلام کرتا ہوں میں راجہ بات کر رہا راجہ لال ندیم بھٹی صاحب کو ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں سارے بہن بھائیوں کو ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہم دو سال سے ندیم بھٹی صاحب میرے وائف کے برادر بھائی ہیں تو وہ ہمارے کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں وہ بہار میں ہوتے ہیں تو ابھی تھٹ کنٹری کے لیے ان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمارے کو یہاں سے کچھ کنٹری میں بھیجے تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر خراب ہو رہا ہے کوئی پڑھائی کے لیے کوئی نہیں جا سکتے ہیں کوئی جوپ کے لیے شادیوں کے رشتوں کے لیے تو ہم ابھی اپنے کہیں پہ رہ رہے ہیں انہوں نے بھی ہمارے کو مدد تھالی کرنے کا بولا ہوا ہے کہ ہمارے کو رینٹ نہیں دیا جاتا الیکٹک شٹی کا بل نہیں دیا جاتا راشرگار سب ہم ندیم صاحب کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیکے میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں جتنا ہو سکے میں کر رہا ہوں بلادہ ہم ندیم صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ پلیز ہماری ہیلپ کریں اور جل سے جل ہمیں یہاں سے نکالیں اور ہمیں کھٹ کنٹری میں ہماری جوانا کر دیں پلیز ہم بہت پریشان ہیں میرے بچوں کا فیوچر خراب ہو رہا ہے میرے بچوں کی پہائی کا مسئلہ خراب ہو رہا ہے اور ہم یہاں بہت تنگ ہیں اب وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ جب بچی کا تیز قتم ہو جائے گا تو ہم آپ کی بٹیوں کو اٹھا کے لے جائیں پلیز ہماری ہیلپ کیجئے ہماری مدد کیجئے اور ہمیں یہاں سے نکال دیں میری بیٹیوں کے لیے میں بہت پریشان ہوں میں بہت پریشان ہوں خدا کے لیے ہماری ہیلپ کیجئے ابھی آپ نے یہ بھی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھی ہوں گے نیشنل نظامتی سکرین پر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو راجہ لال ہے یا جو اس کی بیوی ہے وہ ندیم بھٹی اور آسف مل جو ہے ان کو ایک ایسے کریکٹر کے طور پر پیش کر رہے ہیں ایک ایسے مسیحہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ ان کے علاوہ اور کوئی ان کا پرسانے حال ہے نہیں اور آپ نے دیکھا گا کہ آرزو راجہ ان ویڈیوز میں ندیم بھٹی کو اور آسف مل کو جو ہے وہ مامو کہہ کے مخاطب کر رہی ہے لیکن جو انہوں نے نو نومبر کو ویڈیو وائرل کی اس میں آپ دیکھیں بقاعدہ طور پر وہ اس دھڑلے کے ساتھ ان کا نام لے رہی ہے اور آپ اس بات کو محسوس کریں کہ اگر آسف مل عمر میں ان سے بڑے ہیں ندیم بھٹی صاحب ان سے عمر میں بڑے ہیں تو کم از کم عمر کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں انکل کا لفظ جو ہے وہی استعمال کر لینا چاہیے اور آپ بیانیاں دیکھیں ایک طرف جب باپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم آزربائی جان میں گئے تو وہاں پہ ان لوگوں کو پتا نہیں تھا یعنی کہ آسف مل کو اور ندیم بھٹی کو پتا نہیں تھا کہ ہمارے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں وہاں پہ سردی بہت ہے لیکن دوسرے ہی پہلو میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آرزو راجہ بولتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہاں پہ گرمی کی اور جیل میں ہمارے لئے ایسی نہیں چلایا جاتا تھا تھوڑی دیرے کے لئے ایسی چلایا جاتا تھا بیان کو دیکھیں نظرین یہ فیصہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ نیشنل نیوزرامہ حقیقت کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایان کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو پروچ کریں جو ہمارے پسمانگی کی حالت میں جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں اگر وہ کسی طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ ان کی مدد کریں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ندیم بھٹی اور آسف مل بھی نیشنل نیوزرامہ کے وساصل سے انہوں نے جو ہے ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور صرف پیش نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان کے لیے ایسے راہ ہموار کیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کسی اور کنٹری میں جو ہے وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں تاکہ آپ کی جانوں کو محفوظ رکھا جا سکے لیکن سمجھ نہیں آرہی کہ اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کیا ندیم بھٹی اور آسف مل کو لوگوں کے سامنے بیزر کرنے کے لیے ویڈیو بنائی گی کیا اس ویڈیو کو اس لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ ہمیں کسی کو اچھا بنا کر پیش کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے اور میں ابھی آپ کے ساتھ بات کرتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ویڈیوز بھی دکھاتا رہوں گا تاکہ آپ ان تمام ویڈیوز کے ذریعہ سے فیصلہ کر سکیں کہ افصل میں حقیقت کیا ہے کون فراد ہے اور کون نہیں ہم ندیم بھٹی صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کا بہت خدا کیا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان سے ہیلپ کی امید رکھتے ہیں اور ان کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ پلیس ہماری ہیلپ کریں ابھی ہماری کوئی بھی نہیں ہیلپ کر رہا اور نہ میرے بچے اسکول جاپ آرہے اور ہمارے نہ کیس کوئی چل رہا ہے تو ہم اور ہم کوشش یہ کر رہے کہ ہم کچھ سیف جگہ پر ہمارے کو کچھ شفٹ کیا جائے کہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں نہ ہم چرچ جا سکتے ہیں نہ بچے سکول جا سکتے ہیں اور ہمیں کورٹ کا بھی کیسوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ اس نے کورٹ کی کیس تو پلیس ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ پلیس ہماری ہیلپ بھی کریں اور ہماری ہیلپ سے جان چھڑائیں اور ہمارے کو کسی سیف جگہ پر شفٹ کریں لاہور جا اسلام آباد دعوان میں آپ کی سلامتی ہوں میں ندیم بھائی کی بہت شکر بزار ہوں کہ ہم ان کو بڑی برگتے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں ندیم بھائی کیلئے یہی دکواز کرتی ہیں کہ ہماری ہیلپ کی جائے اور ہمیں سیف جگہ پر رکھا جائے اور ہم لوگ بہت پریشان ہیں میرے بچے بھی سکول نہیں جا پا رہے ہیں ہم لوگ چرچ بھی نہیں جا پا رہے ہیں ہم لوگ بہت خوب زیادہ ہیں یہاں پر اور پلیس ہماری ہیلپ کی جائے ندیم بھائی سے میری یہی دکواز ہے کہ پلیس ہماری ہیلپ کریں اور ہمیں یہاں سے سیف جگہ پر رکھیں اور ہماری کوئی بھی نہیں ہیلپ کر رہا ہم لوگ بہت پریشان ہیں اور ربینہ باجی سے بھی دکواز کرتی ہوں اور ربینہ باجی سے بھی میں یہی اپیل کرتی ہوں کہ ہمیں سیف جگہ پر رکھا جائے جی ناظرین ابھی میں آپ کو ندیم بھٹی صاحب کا جو موقع ہے وہ بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ جان سکیں کیونکہ ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب یہ لوگ آزربائی جان گئے تو انہوں نے کہا کہ جیل میں اس طرح کے حالات تھے اور اس حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے یا ان حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کسی ملک کے بارے میں غلط خیال آتا ہے لیکن اس ویڈیو کے ذریعے جو ندیم بھٹی صاحب نے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ نیشنل نیوزنامہ کے پیلٹ فارم سے آپ اس بات کو بھی سمجھ سکیں کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے اور کیا ہے اور آپ لوگ سنیں گے بھی کہ وہ تمام لوگ جو آزربائی جان میں بیٹھے ہیں انہوں نے وہاں پہ رہتے ہوئے کس طرح سے ان لوگوں کی مدد کی کس طرح سے انہوں نے وہاں پہ ان کے لیے گھر لینے کی کوشش کی یا انہوں نے گھر لیا بھی لیکن ایک دم سے اگر وہاں پہ پولیس جو ہے جو ہمارے رفیوجی ہیں یا اسائلم سکر ہیں اگر وہاں پہ ان کو پکڑنے کے لیے جاتی ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کروایا آپ ان لوگوں کی باتچیت کو سنیں جو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بھی کہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جو آزربائی جان کی جو پلیس ہے وہاں کی جو گرمٹ ہے وہ تو بہت پولائٹ ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں کرتی جس طرح کی زیادتی یہ آرزو راجہ اور راجالال صاحب جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں تو آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد میں آگے آپ سے بات کرتا ہوں میرا نام عدیم بھٹی ہے اور میں ایک ویڈیو جو پرسو چوک وارن ہوئی اس کے جواب میں اپنی پولی قوم کو یہ میسے دینا چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے پس پردہ کیا بجا تھی کہ یہ ویڈیو سامنے آئی چنگ دنوں پہلے ایک ویڈیو وارن میں جس میں آرزو راجہ فیملی نے کچھ عزامات نلائے مجھے تقریباً دو سال سے رہے اس فیملی کے ساتھ کام کرنا ہوں اور ویڈیو ٹچ ہم گئے ویڈیو فیملی کے جو مسئل سالتے میں سنتا رہا اور ایک ٹائم تھا کہ رگمہ ہی کہتے تھے کہ اوپر خدا اور لیچے ندین بھٹی آپ ہیں جو ہماری ہیلپ کر سکتے اور کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا پہلے ہم نے بیزو لگوا ہے میں نے اور میرے دوستوں نے ملکے اور کوشش کی کہ انہوں نے کہا کہ میرے جان کو خطر ہے ہم اتنی رہ سکتے تو کوشش کی کہ یہ کہیں دوستے ملک میں چلے گئے اور وہ بھی سے ایکسپائر ہو گئے کیونکہ ان کے کو کوٹ کے معاملات تھے اور جب انہوں نے اپنے وقیل سے بات کر کے مجھلتایا کہ ہم اکے ہیں ہم جا سکتے ہیں تو دوبارہ کوشش کی ہم نے کہ ان کو دوبارہ نتا دیں اس ویڈیو میں میں نے سنا دیکھا اس کا ٹائٹل دیکھا جس میں کہا گیا کہ میں فرادیا ہوں نہ ہم نے ان سے کوئی پیسے لیے بلکہ ان کو ہم نے ہیلپ کی پیسے دیکھ ہیلپ کی کہ یہ کسی اس سے ملک میں چلے گئے تو فراد تو انہوں نے ہم سے کیا ہمارا تو ایک ریکٹرڈ ہے کہ ہم میں تو بہت لوگوں کی میں نے سپورٹ کیا ایک ریکٹرڈ ہے اور ان کو آزربائیجن جانا تھا اور میرے ساتھ اور بھی دوست ہیں ادھر میں دین چار دن سے آزربائیجن میں اور سالہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے کیسے معاملہ تھے اور میرے پاس میرے ساتھ شہد بھائی ہیں اور سبا بھائی ہیں میں شہد بھائی سے ریکٹرس کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے بھی ہافتے ادھر کام کر رہے تھے اور انہوں نے ساہر ہیں دعامات کو سنبھالا اور اس کے پاس سبا بھائی ہے جو یہ بھی ہمارے پر شامل تھے جنہوں نے ان کی سپورٹ کی فرنانشلی ہے میں نے اور آسف مال صاحب نے سپورٹ کی اور یہ ہمارے آن گراؤنڈ ہمارے اس آپریشن کو اور یہ پر ہمیے کی لوکاپ کرکا رہے تھے سر بھائی اسی عیسو کی ضلالی ہمیں آپ کو سلام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی رہنے زیتر کی ہے ندیم بھائی ہے ندیم بھائی ہے ندیم بھائی صاحب نے کہ جو راجہ پہمیلے نے ان کے خلاف آنسف مال صاحب اور اندیم بھائی صاحب کے خلاف جیسے انہوں نے ان کی فنانچنل سپورٹ کی اس کے بعد ان کو وہاں سے اس کنٹری میں موک کیا اور یہاں پہ انہوں نے ٹوٹل تمام خرچات کیے قرائے پر ان کو گھر لے کے دیا سائلم کے لیے تمام کاغذات بنائے ہر طرح سے ہم ان کے ساتھ جیسے انہوں نے ہمیں بولا وہ تمام ہمیں موک کام کیے اور اس کے بعد انہوں نے جو آدربائی جان اور باکو کی پولیس کے بارے میں بولا ہے وہ سرہ سر غلط بولا ہے کیونکہ ہم بھی یہاں پہ ہیں اور بھی پاکستانی بیس فیملی ہیں جن کے ساتھ آسر مل صاحب کی اساسر سے بھڑی صاحب نے کل میٹنگ کی اور انہوں نے ان سے بھی پوچھا اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ سرہ سر پولیس کو ہی زیادتی بھی کرتی اور اس میں انہوں نے غلط بیان دی ہیں پولیس کے خلاف اور اس کے بعد انہوں نے بدنامی کروائی ہے یہاں پہ جو ہے نا ہمارے ایک پاکستانی فیملیوں کی کیونکہ یہاں پہ اگر ان کے بیانہ آتی وجہ سے یہاں پہ حالات خلاف تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسر مل صاحب اور ردیم بٹی صاحب جو ہے وہ کوئی فراہدین کے ساتھ کیا بلکہ دو سال سے وہ ان کی فننیشلی سپورٹ کر رہے ہیں اور باکو میں ہم میری اور سوبہ بھائی کہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی جو سارے کام سر انجام لے ان کو ہم نے سب آیا ہے اور دیم بٹی صاحب کل امیگریشن اینہ سلطانہ جائے اور وہاں ہمیں پتہ چلا کہ میوش اور شباز ستارہ کو ستارہ نمبر پاکستان مانا ہو جائیں گے میں دو تیم چیزیں کلیئر کرنا چاہا رہا کہ آج تک میں نے نہ کیا کہ میں پاسٹر ہوں کہیں بھی میں نے اپنے کو پلینی کیا کہ میں پاسٹر ہوں اور اس ویڈیا میں یہ بھی کہا گیا کہ میں پاسٹر ہوں پاسٹر مل سر پاسٹر نہ وہ پاسٹر ہے نہ میں پاسٹر ہوں ملکہ تل کی جو میٹنگ ادھر ہوئی تقریبا 20-25 پاندار ان کو بھی یہ پتہ چلا تھا ہے یہ بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا کی ہوا تو اپنی قوم کے لیے یہ میسے دینا یہ کلیر کرنا بہت ضروری تھا اور ان لوگوں کے لیے میرا میسے جہا ہے جو جنہوں نے یہ ویڈیا بنوائی کہ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں لوگوں کی زندگی سبھارنے کے لیے بھی ان کی بھی زندگی ان کی بھی نہ کریں جو لوگوں کو اپنے فیمیلیوں کو لوگوں پر کریں تیکیو ساتھ بھاڑی رہتی ہوں ہی ہے جو عزر ویجر میں کام کرتی ہیں ادھری رہتی ہیں اور ان کی پولی فیمیلی جنہوں بچے ہیں اور ہم ان کی دکانی سنتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ عزر ویجر کا ماحول کیسا ہے اور پولیس کیسے لیے بھاڑی بتائیں گے آپ میں اس وقت ندیم بھائی کے ساتھ گئی رہوں اور یہاں کی پولیس بہت کوپریٹ ہے وہ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے سلوک کرتی ہیں اور جو بات انہوں نے بولی ہے لیڈیس کے لیے کہ رات کو لیڈیس کو لے کے چلے جاتے ہیں اور پلاں 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 لیکن لیکن ایسا کچھ نہیں ہے سب سے محفوظ جگہ یہ لیڈیس کے لیے ہی ہے اور یہ فیملی دو تین بار میری باس بھی آ چکی ہے اور میں نے ان کو یہی پتا ہے کہ یہ ملک بہت اچھا ہے کوپریٹ ملک ہے خاص طور پر پولیس بہت اچھی آگے یہاں پہ عورت کی حصد خاص طور پر بہت محفوظ ہے میں چار بجے تک بھی اگر گھر میں اکیلی جاؤں لیکن مجھے کسی قسم کی راستے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھانکیو مجھے یہی کہنا تھا کہ یہ فیملی جو بھی بولٹی ہے جس کے بیس دنی بولٹی ہے یہ سب غلط ہے یہ ملک بہت اچھے ہے اور یہ بھائی جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ سب کے ساتھ بڑا اچھا کامل کارے ہیں سب کے لیے سپورٹ کارے ہیں تینکیو سو مچ میرے سلام راجہ فیملی کو میں اچھی طرح جانتی ہوں وہ ادھر آئی تھے اور میرے پاس بھی آئے تھے ان سے بھی ملکا گئے تھے ان کو کافی سپورٹ نہیں تھی ادھر کافی لوگ ان کی ہیلپ کر رہے تھے اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں کہ نہ ہاں پہ ڈیٹینشن روم میں ان کے ساتھ بہت غلط ہو آئی ہیں ایسا ایسا کسی کنٹری میں علاو نہیں ہے وہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کی گورنمنٹ کو ایسے بدنام کرنا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ بھی ادھر رہ رہے ہیں تو ایسے اگر بولیں گے تو جو باقی لوگ ادھر رہتے ہیں ان کے لئے مشکلات بنیں گی اس لئے آپ لوگ پلیس ایسا کچھ غلط مد بولیں آسیب بھائی اور نوید بھٹی صاحب کے بارے میں بھی جو کچھ آپ بولیں پہلی تو بات ہے کہ وہ پاسٹر ہیں پہلا تو جھوٹ ان کا یہ کہ وہ پاسٹر ہے ان کے خلاف جو کچھ بول رہے دیکھیں آپ اگر ابھی تھوڑے سے وقت کے لئے اتنا بول رہے ہیں اور کہنا ہم نہیں آپ نے بھی آگے جواب دینا اس چیز کا تو باقی لوگوں کے لئے آپ مشکلات پیدا کر رہے ہیں بہت ہیلپ پلے ہیں دونوں دونوں لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں تو پلیس آپ ایسا غلط نہیں بولیں کسی کے بارے میں تینکیو جی ناظرین ابھی آپ نے یہ ساری ویڈیو دیکھی اور جو کچھ وہاں پہ آزربائی جان میں ندین صاحب نے اپنا موقع بیان کیا جو باطی لوگ تھے انہوں نے موقع بیان کیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی فیملی نے پندرہ نومبر کو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ایک مسیحی نیجی چینل ہے وہاں پہ بڑے دھڑلے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ آزربائی جان میں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ انہوں نے بڑا برا سلوک کیا اگر انہوں نے واقعی برا سلوک کیا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ بتاتے کہ آخر برا سلوک کیا کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جب ہمارے جو لوگ ہیں اگر آپ کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں آپ کے لیے پناہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں لیکن اگر وہ بیان اس طرح کا نہیں دے رہے یا اس طرح کی بات نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کو جو ان کی فیملی ہے آپ ان کی باتوں کو سنیں ان کے بیانات کو سنیں اور جو کچھ یہاں پہ انہوں نے مسیحی نیدی چینل پہ جو کچھ بات کی تو میں اپنے اس چینل کو بھی یہ کہنا چاہوں گا ایک میسی دینا چاہوں گا کہ برائے مہربانی جب تک آپ کسی چیز کی تحقیق نہ کریں آپ بہت ساری باتوں کو اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نہیں لائے سکتے کیونکہ اس طرح سے آپ دوسروں کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا کام ہے لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کے جانا مصبت چیزوں کی طرف لے کے جانا اور نیشنل نیوز رامہ نے یہ ویڈیو اسی لیے لیٹ بنائی ہے ہم حقائق کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہمارے پاس بہت سارے ایسے شواہد ہیں جو ہم اپنی سکرین پر آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں لیکن ہم اسی لیے شیئر نہیں کرتے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگوں کو اگر کہیں پہ کوئی پریشانی ہے یا اگر کہیں پہ کوئی مشکل ہے تو ان کے لیے اور زیادہ مشکل نہ کڑی ہو جائے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بڑے دھڑلے کے ساتھ بڑے دبنگ انداز میں یہاں پہ مسیح چینل پہ بیان دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا انہوں نے ہمارے ساتھ وہ کر دیا اگر کیا ہے تو وہ آپ بتائیں اگر آپ کے پاس کوئی ریٹن چیز ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسی ویڈیو ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی تو آپ بتائیں اگر نہیں تو برائے مہربانی آپ تھوڑا سا ان چیزوں کو جو ہے وہ پسر پردہ رکھیں اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عزبائی جان جا رہے ہیں کاروبار کے لیے جا رہے ہیں ویسے جا رہے ہیں تو لوگ اسی لیے ایسے ملکوں میں جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ان کی بیٹیاں ہیں ان کی جو عورتیں ہیں وہ مہربوز ہوتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ہم سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں اسی گرمنٹ کو اس طرح سے بندرام کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ انجیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اور آرزو راجہ کا جو کیس ہے وہ شروع دن سے انجیوز جو ہیں انہوں نے ہی سنبھالا اور جس میں بڑا زیادہ جو رول ہے وہ آصف مل صاحب نے اور ندیم بھٹی صاحب نے ادا کیا اور میں کسی کی طرف داری نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آصف مل کو پوری دنیا جانتی ہے ندیم بھٹی کو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ہمارے لئے بڑی ریسپیکٹیو ہیں پاسٹر میڈام وزالہ شکرید صاحبہ وہ ہمارے لئے بڑی ریسپیکٹیو ہیں اور وہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا بھی اور وہ کر بھی رہی ہیں اور خدا انہیں بڑی برکت دے لیکن میں کسی کی طرف داری نہیں کر رہا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آزربائی جان میں ان لوگوں کو جو بھیجا گیا اور ان کو واپس بلایا گیا لیکن یہاں پہ آپ شروع کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ سن بھی رہے تھے آرزو راجہ کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ جب یہ اٹھارہ سال کی ہو جائے گی تو وہ ازر کی فیملی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سے اٹھا کر لے جائیں گے اگر اتنی سخت بات ہے اگر اتنی خطرناک بات ہے تو میڈام کو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو وہاں رہنے لیتے اور جو ارزو راجہ کا جو بھائی ہے شباد ہے غلبن اس کا نام اور اس کی جو سسٹر ہے مہویش آپ ان کو لے آتے یہ والد کو والدہ کو اور ارزو راجہ کو آپ وہی پہ رہنے دیتے اگر آپ نے ان چار لوگوں کی ٹکٹوں کا بندوبست کیا ہے تو کیا ان دو لوگوں کی ٹکٹوں کا بندوبست کرنا آسان نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا کام جو ہے وہ ان کے لیے بڑھا دیا ہے اب ایک لڑکی کے لیے ایک عورت کے لیے یہاں پہ سروائیف کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں ہمیں پتہ ہے لیکن جو حق کی بات ہے جو حقوق کی بات ہے وہ یہی تھا کہ آپ ارزو راجہ کو اور اس کی والدہ والد کو آپ وہی پہ رہنے دیتے اور ان کو آپ لے آتے تاکہ کم از کم وہ تو سیخ رہتے ناظرین آپ نیشنل نیوز رامہ کی سکرین پر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ وہ ہر ایک ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کیا ارزو راجہ کا یہاں پہ واپس آنا جو ہے وہ ٹھیک تھا یا نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو ضرور اپنے جو کمنٹس ہیں وہ کمنٹس باکس میں ضرور ڈالیں تاکہ جو حقیقت ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آخر صحیح کام کر کون رہا ہے کون ہے جو لوگوں کو جو ہے وہ اپلیفٹ کر رہا ہے کون ہے جو لوگوں کو لیڈ ڈاؤن کر رہا ہے ضرور آپ اپنے خیالات کا اظہار نیشنل نیوزامہ کی سکیل پر کریں مجھے اجازت دیں خدا حافظ